ہے 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 موسکار نیوز کلیم کاؤ ساغت ہے میں ہوں مکندر ابھیم موجود ہیں دلی کے جنتر منتر پر جہاں پر دیش کی جتری بڑی بامپنتی پارٹیاں ہیں وہ ان سے جوڑے تمام جنسنگٹن اس کے علاوہ کئی سارے ساماجی سنگٹن اور کئی سارے انجیوز کے لوگ بھی ہاں اکتریت ہوئے ہوں اور یہ آج ساتھ اکٹوبر جو فلسطین پر اسرائیلی حملے کا ایک سال ہو رہا ہے اس کے بیرود میں یہ لوگ جوٹے ہیں اور ان کا صاف کہنا ہے جو اسرائیل دوارہ فلسطین کے اندر جو جنسنگہار کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ہی بھارت سرکار جو پروک روپ سے اسرائیل کا سمرتھن کرتے ہوئے دکھ رہی ہے اس نیتی پر میں ترنت روک لے گئے اور کیونکہ بھارت سرکار پر ایک طور سے فلسطین کی جنتہ کے ساتھ رہی ہے اس کے مکتی سنگھرت میں ہمیشہ اس کا ساتھ دیا ہے اور اسی لئے کہ سرکار بھارت سرکار جو اسرائیل کو ہتھیار سپلائی کر رہی ہے اس پر روک لگا ہے اس کے علاوہ مزدور مزدوروں کو بھیجا گیا تھا یود کے بیچ میں اس طرح کی جتنی بھی ریتیاں ہیں تتکال روک لگا کے اور دنیا بھر سے یود روکنے کے لیے اور سانتی بحال کرنے کا اپیل کر رہے ہیں یہاں سے کی کہنا ہے جو یہ تیسرے بشوید کی طرف بڑھ رہا ہے جس پر تتکالی روپ سے روک لگانا بہت جو روی ہے نہیں تو یہ دنیا کے لیے بہت اور مانفتہ کے لیے گھا تک ہوگا اسی لیے یہاں موجود اتنے بھی لوگ ہیں سنیے انہوں نے پوری باچت میں کیا کہا ہے اور یہ اس پردرشن سے کیا میسیج دینا چاہتے ہیں آج سات اکتوبر ہے ایک سال ہو گیا جن سنگھار کے اس دور کو زائنسٹ ریسسٹ اپارتھائیڈ اسرائیل جو سیٹلر کولولین بھی ہے اس دور میں ایک سال ہو گیا ویسے تو پچھتر سال ہو گئے جس طرح سے وہ کو فلسطینیوں کی ایتنک کلینزنگ کر رہے ہیں وہ ناقابل برداشت ہے اور ہماری سرکار جس طرح ہماری فورن پالیسی کو انہوں نے الٹا سر کے بل لٹکا دیا ہے اس کے خلاف بھی آج ہم کرے ہیں آج پوری دنیا میں اس کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں کہ فلسطین میں جن سنگھار بند کرو فوراں سی سپائر کرو اور فلسطینیوں کو بھی آزادی ہونا چاہیے جس طرح دنیا میں ہم ہر قوم کے ہر کے لیے ہم آزادی مانگتے ہیں اسی طرح فلسطین کے لیے بھی ہم کہتے ہیں مانگتے ہیں جس طرح فلسطین کے لیے بھی آزادی ہونا چاہیے ہیں یہ لڑائی جو ہے امریکی سامراج جواد لڑا ہے جب ہم اس لڑائی کو دیکھتے ہیں اس تو ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ نردوش ناغرک اس لڑائی میں مارے جا رہے ہیں لگاتار جتنی بھی سنگارش یہ چھیتر میں ہوئے ہیں وہ اسرائیل نے ہمیشہ دوسرے دیشوں پر قبضہ کیا ہے دوسرے دیشوں کی گریب اور اس جنتا کو مارا ہے اور اگر ہندوستان اس میں اس کو دیکھیں تو بھارت کی سرکار نشیت روپ سے امریکی سامراج جواد کے چنگل میں فس چکی ہے ایسا دکھائی دیتا ہے بھارت کی بھومکہ اس میں بلکل ہی اس طرح کی ہے جو آپتی جنک ہے اور بھارت سرکار کو جس طرح سے کھل کر کے اسرائیل کے خلاف فلسطین کے پکش میں اترنا چاہیے تھا وہ نہیں کر رہی ہے بلکہ اسرائیل کے ساتھ جس طرح کی جس طرح سے یہاں پہ وہاں یہاں کے ورکرز کو وہاں بھیجنے کی کوشش کی جا رہی ہے پرموٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جس طرح سے اسرائیل کے ساتھ ایک رشتے بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ بہت یاپتی جنک ہے آج یہ مانگ کرنے کے لیے کہ بھارت سرکار اسرائیل کے ساتھ اپنے تمام طرح کے سمبندوں کو ختم کرے اسرائیل کے ساتھ جو شیکشنک اور ٹریڈ جو ان کے سندھیاں ہیں اس کو ختم کرے اور ساتھ میں جو سب سے بھائیہ وہی چیز بھارت سرکار کر رہی ہے کہ بھارت کے مزدوروں کو اسرائیل کے اندر بھیجا جا رہا ہے آج ہم ٹکتی شیل مائلہ سنگٹن کی طرف سے اور تمام نیٹ ورک کی طرف سے ہم یہ مانگ کرتے ہیں کہ بھارت سرکار اسرائیل میں مزدوروں کو بھیجنا بند کرے اور جن مزدوروں کو بھیجا گئے ان کو سرکشت واپس بلائے اور ہم فلسطینی مکتی سنگھرش کا سمرتن کرتے ہیں اور مانگ کرتے ہیں کہ فلسطینیوں کو ان کے دھرتے پر ادھکار دیا جائے اور سہیک تو راشتر سنگ کے جو ریزولیوشن زید سندر میں ان کا بینہ کسی دیری کے اس کا پالن کیا جائے دیکھو آج پورا دنیا میں پلسطین کی سمرتن میں لوگ سڑک پہ آ گیا ہے اور یہ بول رہی ہے اسرائیل اور امریکیہ کو کہ آپ جو انفیس انف جو جتنا آپ نے پلسطین کی انسان لوگوں کو مہلائے بچے ہو اور تمام نوجوان اور جو آم جنتہ کو مار ڈال رہی ہے اس کو بند کرنا ہے یہ دنیا نہیں چاہتی ہے ایک تیسرا جو ورلڈ وار نہیں دیکھنا چاہتی ہے ایک سال سے جو گازہ پر اسرائیل کا بربر حملہ رہا ہے اور ابھی لیبنان کے خلاف بھی انہوں نے یود شروع کیا ہے اس پورے دور میں ہماری سرکار مہدی سرکار اسرائیل کو سمرتن کرتے رہے ہیں اور ان کو ہتیار سے لیس کر رہے ہیں ان کو پوری طرح سپورٹ دے رہے ہیں اور یونائٹیڈ نیشنز میں بھی اسرائیل کے خلاف جب پرستا پارت ہوا اس کو بھی انہوں نے سمرتن نہیں کیا تو سوال یہ ہے کہ ہمارے دیش میں پرمپراغت ہم پلسطینی جنتہ کو سمرتن کرتے آئے ہیں لیکن موڈی سرکار نے اس کو پوری طرح پلٹ دیا ہے اسرائیل نے پلسطینیوں کے اوپر بمباری تورن بند کرنی چاہیے امریکہ نے ہتیار دینا بند کرنا چاہیے بھارت کی سرکار جو ہے جس یہ خون خرابہ میں جو شامل ہوئی ہے اسرائیل کو ہتیار دے کر اس کی ہم کڑی نندہ کرتے ہیں اور ہم کہنا چاہتے ہیں اس بی جے پی اینڈے کی سرکار کو جس کا سمرتن نتیش کمار نے اور چندر بابو نے دیا ہے یہ تینوں کے تینوں موڈی نتیش کمار اور چندر بابو نائیڈو تینوں اس بمباری میں اور اس خون میں برابر کے شامل ہو گئے یہ رائٹ ونگ کا پرابلم ہے کہ پوری دنیا میں کہیں بھی کچھ ہوتا ہے تو وہ ایک ہندو مسلمان کا انگل ڈونڈنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن شاید ان کو نہیں معلوم کی فلسطین کے مسئلے پر یا لیبنان کے مسئلے پر زیادہ آبادی ان علاقوں پر عیسائیوں کی ہے یا فلسطین کے جو جیروسلم کا بیتلہم کا پورا علاقہ ہے جس کو ویسٹ جیروسلم کہتے ہیں وہ پورا عیسائیوں کا علاقہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی آبادی وہ ہے جو اپنے آپ کو ان یہودیوں سے یعنی زائونس سے اپنے آپ کو سیگریگیٹ کرتی ہے الگ کرتی ہے اور وہ بتاتی ہے کہ ہم اصلی یہودی ہیں اور ہم اس لڑائی میں فلسطینیوں کے ساتھ ہیں تو اگر آپ ازرائیل کی اس لڑائی میں فلسطینی معصوموں کو دیکھیں گے تو فلسطین میں چھبیس سنگٹن ہیں جو یہ پوری لڑائی لڑ رہے ہیں ان چھبیس سنگٹنوں میں عیسائیوں کے بھی سنگٹن ہیں عیسائیوں کے چھے یا ساتھ سنگٹن ہیں دو سنگٹن وہ ہیں جو یہودیوں کے سنگٹن ہیں اور اس کے علاوہ مسلمانوں کے سنگٹن ہیں تو اصل یہ لڑائی کارپوریٹ کی لڑائی ہے یہ لڑائی سمراج جوادی طاقتوں کی لڑائی ہے یہ لڑائی ظلم کے خلاف معصوموں کی لڑائی ہے اس کو وہی آدمی دھرم کے چشمے سے دیکھ سکتا ہے جس کے اندر نفرتیں بھری ہوں جس کے اندر انسانیت نہیں ہو اور جو اپنا ایک ایجنڈا اپنے پولٹیکل ایجنڈے کو اپنے علاقوں میں چلانا چاہتا ہوگا وہی اس کو دھرم کی لڑائی سے دھرم کے چشمے سے دیکھے گا یہ بھارت کے لئے بہت دھاتک ہے بھارت کے جیسے آرثک نیتیوں میں بدلاؤ آیا ہے بھارت کے تمام دھرلو نیتیوں میں بدلاؤ آیا ہے اسی کے ساتھ ساتھ بھارت کی بیدیش نیتی میں بھی بھاری بدلاؤ آ گیا ہے وہ پوری طرح سے اب سامراجباد پرست ہو رہا ہے جس میں بھارت کی کوئی جو ایک آزاد پہچان ہے جو نیشنل انٹریسٹ میں ہمیں ایک اپنی پولیسی بنانی چاہیے یہ کوشش بلکل ختم ہو گئی ہے اور یہ اس سمائے سٹیٹیجیک پورٹنرشپ جو امریکہ کے ساتھ ہے جو سٹیٹیجیک پورٹنرشپ اسرائیل کے ساتھ ہے وہ ایک طرح سے کمپلشن بھارت کے گھرلو نیتیوں کے لئے بھی بن دا ہے اور اسی لئے آپ دیکھیں گے دنیا کے بہت سارے دیشوں میں جہاں ہو سکتا ہے سرکارے ساتھ دے رہی ہے اسرائیل کی لیکن کم سے کم جنتہ کے پاس یہ ادھکار ہے کہ وہ سڑک پر پردرشن کرے ہمارے یہاں جنتہ کے اوپر یہ پردرشن کرنے کا ادھکار بھی جنتہ کے پاس اب نہیں ہے فلسطین کے پچھ میں کہیں بھی اگر آپ میں آواز بلند کرتے ہیں ان کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے فلسطینی جھنڈے لے کر کہ کوئی اگر چل رہے ہیں ہمارے دیش کے اندر بھی اپنی ڈیموکرسی پر جو اٹاک ہے اس اٹاک کا حصہ بن گیا ہے یہ میسیج ہے کہ آج لگ بھگ ایک سال ہونے جا رہے ہیں اور پوری دنیا دیکھ رہے ہیں جس طرح سے گاجہ اور اسرائیل کے ساتھ ساتھ اب لیبنان کو بھی یود کی آگ میں جھوکا جا رہا ہے وہاں پہ بھی سنگھار کیا جا رہا ہے تو پوری دنیا میں آج اور کل پیشلہ اس حبتے سے لگٹار پروٹیسٹ ہو رہے ہیں دلی کے جنتر منتر پر دلی کے تمام ماس اوگ نیسنس لیفٹ پارٹیاں محلہ سنگھٹن سب مل کر کے آج یہ سندیز دینے کے لئے آئے ہیں کہ بھارت کی جنتہ آم جنتہ آم لوگ گریب مزدور سٹوڈینٹ محلائیں سبھی ایک ساتھ اسرائیل کے خلاف فلسطین کے پکشمے ہیں فلسطین جنتہ کے ساتھ ایک جوٹتہ جاہر کرتے ہیں اور بھارت سرکار سے یہ مانگ کرتے ہیں کہ وہ اسرائیل کے خلاف کلیر کٹ پوزیشن لے فلسطین کے پکشمے پوزیشن لے